کہیں بارش تو کہیں برف باری ملک بھر میں بارشوں اور برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے پہاڑوں اور برف باری کے کئی ریکارٹ اٹھ گئی تو دوسری جانب لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بارش کے بعد دھن کا راج قائم رہا محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور برف باری کی بھی نویت سنا دی ملک بھر میں شدید سردی نے پھر انٹری لے لی کہیں بارشوں اور کہیں برف باری نے سردی کی شدت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے لاہور سمیت دیگر علاقوں میں بادل جم کر برسے بارش کے بعد دھن نے بیس صبح کے اوقات میں لڈیرے جمائے ہیں دوسری جانب پہاڑوں پر برف باری کے کئی ریکارٹ ٹوٹ گئے چترال میں پانچ فٹ اور وادیہ نیلم میں چھے فٹ تک برف باری ریکارٹ کی گئی ہے اور سکردو میں چھبیس سالہ برف باری کا ریکارٹ ٹوٹ گیا رابطہ سر کے بند ہونے سے نظام زندگی مفلوش ہو چکا ہے ہنزہ میں آٹھ انچ اور بالائی علاقوں میں ایک فٹ برف پڑ چکی ہے ملی گلیات کاقان گلگت بلتستان میں بھی سفید چادر بچ گئے محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی آٹھ تک پہنچ چکا ہے صوبے کے اکثر علاقوں میں سردی کی لہر ایک ہفتے تک جاری رہے گی جس کے باہر درجہ حرارت منفی تیرہ تک پہنچنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان میں مطلع جزوی اور علود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان ظاہر کر دیا تہاں ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا موسیقی